ہیلو دوستو میرا نام تاہر شبیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں تاہر شبیر شیئرز اوفیشل یوٹیوب چینل یہ کہانی ہے متحدہ قومی موومنٹ کے زوال کی اسے ختم کیسے کیا گیا راہیل شریف ماسٹر پلان کیا تھا اس پر عمل کیسے کیا گیا اور کیسے ملک کو ایک خوف کی علامت سمجھے جانے والے الطاف حسین سے نجات ملی ہم بات کا آغاز یہاں سے کر لیتے ہیں کہ جب میں نے میڈیا میں اپنا کریئر شروع کیا اور خبریں پڑھنا شروع کی تو میں ایک ٹی وی چینل پر خبریں پڑھ رہا تھا کہ ایک بریکنگ نیوز آئی کہ کراچی میں سندھ رینجرز کے اختیارات میں توسی کر دی گئی ہے میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیا اختیارات ہیں کیا ہوتا ہے میں نیا نیا بچہ گہرائی میں جانا نہیں چیزوں کی سمجھنا نہیں اور وہی چیزیں جو میں نے گہرائی میں جانے کے بعد سمجھ رہی ہیں دراصل اس چینل کا مقصد ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا سادہ الفاظ میں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا وہ رینجرز کیا کر رہی تھی اور کیا ہو رہا تھا اور میں اگلے ہی دن ایک ٹاک شو کر رہا تھا اسی ٹی وی چینل پر تو میں نے یہ سوال بھی رکھ دیا کہ اب تو پھر وہ جو قائد کی اور الطاف حسین کی دہشت تھی وہ تو ختم ہو جائے گی کیونکہ رینجرز کے اختیارات بڑھ رہے ہیں اور پروڈیوسر نے میرے کان میں کہا کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو تم ہمارے چینل کو بند کروا ہوگے کیا حیدر عباس ریزوے کی کال آ جائے گی بھائی ایسے مت کرو میں حیران کہ اتنی دہشت سم تو رکھا تھا ہم نے الطاف بھائی کی دہشت ہے پر اتنی ایک چھوٹے سے چینل پر بیٹھ کر صبح آٹھ بجے کا مارننگ شو مجھ جیسا کل کا بچہ اینکر جو بھی نیانے اینکر بنے ہیں وہ اگر یہ کہہ دیتا ہے تو ڈر جاتے ہیں سب اور اگلے دن مجھے شو کاؤز نوٹس بھی ہوا مجھے ایچ آر نے ضلب کیا چینل کے مالک نے مجھ سے میٹنگ کی اور کہا کہ بھائی تم کیا گر رہے ہو بارحل میں بچہ تھا مجھے معلوم نہیں تھا صورتحال یہ تھی ان دنوں میں کہ آرمی چیف جنرل راہیل شریف نے یہ ایک ماسٹر پلان تیار کیا تھا پاکستان کو بڑے بڑے مسائل سے نکالنے کے لیے جن میں سے ایک یہ تھا کہ یہ جو سیاسی جماعتوں کا کچرہ ہے نا اس کو صاف کرنا ہے جو برسہ برس سے لگا ہوئے ہیں اس کے تحت ایک جال بچھایا گیا باقاعدہ جال جس پر آج تک عمل ہو رہا ہے رہیل شریف کا ماسٹر پلان کیا تھا رہیل شریف نے یہ کیا کہ پنجاب سے نواز شریف کو مائنس کر دو سندھ سے زرداری کو مائنس کر دو کراچی سے الطاف حسین کو مائنس کر دو تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے اور یہ بات ٹھیک تھی گزشتہ تیس چالیس سال سے یہی لوگ ملک پر حکومت کرتے آ رہے تھے پھر بھی ملک خراب چل رہا تھا تو ٹھیک تو کرنا تھا ان میں سے ایک اہم ٹارگٹ تھا کراچی کراچی ایک سپیشل کیس تھا کیونکہ کراچی میں جہاں پر اتنا بڑا معاشی حب ہے اتنا بزنس ہوتا ہے پاکستان کو بزنس دینے والا شہر ہے اس شہر میں گولیاں چل رہی تھی بوری بند لاشے ملا کرتی تھی ایک کال پر پورا شہر بند ہو سکتا تھا اور یہ سب کچھ الطاف حسین جو کہ پاکستان سے باہر بیٹھے تھے ان کے ذریعے ہو رہا تھا وہ ایک ٹیلی فان کال پر جلسہ مراقب کرتے تھے پورے میڈیا کو لمبے لمبے بیپر میں بینگ این اینکر جب جب الطاف حسین کا بیپر لیا یا میرے ساتھیوں نے جب جب الطاف حسین سے فان پر بیپر لیا ہے ہمیں انسٹرکشن ہوا کرتی تھی آپ بیچ میں بولیں گے نہیں الطاف بھائی نے جو کہنا ہے وہ کہہ دیں کیونکہ اگر آپ نہیں کہیں گے تو اگلے دن اٹھا لیے جاؤ گے یا چینل پر متحدہ کے کارکنان یا رہنما آ جائیں گے حیدر عباس رزوی فاروق ستار ان لوگوں کو ٹاسک ملاوا تھا میڈیا کو ہینڈلنگ کا اور یہ لوگ چینلز پر کال کرتے تھے باقاعدہ اگر بیپر میں اینکر نے کہیں پر کوئی زیادتی کر دی ہے سخت سوال پوچھ لیا ہے ہاں بھائی تیار ہے نا پھر پھر ہمیں مت کہنا اس طرح کی دھمکیاں آیا کرتی تھی اور یہ ہر چینل کے نیوز ڈیسک پر کال کر کے یہ ایسی دھمکیاں دیتے رہتے تھے بارال اب یہ الطاف حسین کی دہشت اور خوف کا عالم تھا اس سب کو توڑنا اتنا آسان نہیں تھا یہ بنا کیسے تھا اس پر ایمکی ایم کی کہانی پوری ویڈیو میری موجود ہے تو دوستو الطاف حسین کو توڑنے کے لیے راہیل شریف نے یہ ماسٹر پین بنایا تھا جس کے تحت رینجرز کو اختیار ملا کہ جائیں ایمکی ایم کے دفاتر پر چھاپیں ماریں دفتروں پر چھاپیں ماریں ایک سیاسی جماعت کے دفتر سے اسلحہ بھر بھر کے نکل رہا ہے وہ پوری کھیپ نکلتی تھی اسلحے کی عزیز آباد دفتر سے نکل آیا فلان سیکٹر سے نکل آیا فلان یونٹ ان چارج جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے رینجرز نے پکڑ لیا ہے رینجرز چن چن کے چن چن کے ایمکی ایم کے ورکرز کو نیچے لیول کے ورکرز کو اٹھا رہی تھی پھر دھیرے 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 تھوڑے اوپر لیول کے ورکرز کو اٹھانا شروع کیا تو متحدہ کی تو جیسے دم پر پیر آ گیا اصل راہیل شریف نے کیا سٹیٹیجی اپنائی انہوں نے یہ کیا سب سے پہلے تو ان کی فنڈنگ کو توڑا جائے الطاف حسین کو جتنے بھی بڑے بڑے تاجر بھتا دیتے تھے یا دیگر رہنما یا اور کوئی بزنس مین جو الطاف حسین کو انڈر دا کور خود اپنی مرضی سے فنڈنگ دے رہے تھے یا مجبوراں دے رہے تھے اس سب کو توڑنے کے لیے آرمی چیف نے تاجروں کے ساتھ اہم ملاقات کی اور انہیں سب کو اعتماد دلایا کہ آپ اب کسی کو بھتا نہیں دیں گے اور بھتا نہیں دیا گیا اس کے بعد تو فنڈنگ روک دی گئی کمزور ہو گئے گلیوں میں رینجرز کھڑی ہے وہ علاقے جو نو گو ایریاز ہوا کرتے تھے ایم کیو ایم کا نائن زیرو دفتر عزیز آباد میں کوئی جا نہیں سکتا تھا وہاں پر رینجرز لاکر کھڑی کرتی گئی اب الطاف بھائی کے گرد گھیرہ تنگ وہ پریشان ہے کہ یہ کیا کر رہی ہے فوج میرے ساتھ بہرحال حکومت میں نواز شریف تھے اس ٹائم پر یاد رہے کہ نواز شریف کے بارے میں کراچی کی لوگ یہ سمجھتے ہیں پنجابی حکمران آتا ہے تو یہ کراچی والوں کو تنگ کرتا ہے نائنٹی ٹو کو آپریشن ہوا الطاف حسین کے خلاف نواز شریف کے دور حکومت میں اور یہ جب کچھ کچھ شروع ہوا ہے تب بھی نواز شریف برسر اقتدار تھے راہیل شریف کا یہ ماسٹر پلان تھا انہوں نے پہلا کام ان کی فنڈنگ روک دی دوسرا جو اہم کام تھا وہ انہوں نے س بی سی اے سندھ بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی اور جو قبضہ مافیا کے کچھ دیگر ادارے ہیں انٹی انکروچمنٹ ادارہ ہے ان کو متحرک کیا انہیں کہا کہ جہاں جہاں ان کی غیر قانونی زمینیں ہیں جہاں جہاں غیر قانونی دفاتر بنے میں ان کو بھی تنگ کر دیں ان کو بھی تنگ کرنا شروع کر دیا آپ کو چندہ ملنے ہی رہا آپ کا ہر غیر قانونی دفتر گرایا جا رہا ہے آپ کے ہر دفتر کو گرایا تو اندر سے اسلحہ نکلتا ہے بدنام ہو رہے ہیں سیاسی جماعتی اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے اور تیسری اہم چیز یہ کر دی کہ الطاف حسین پر میڈیا میں آنے پر پابندی لگا دی اب الطاف بھائی کی زمان بند ہے سوشل میڈیا ان دنوں پاکستان میں تھا مگر اتنی طاقتور نہیں تھا جتنا آج گل ہو چکا ہے کہ اس سے ایک پوری تحریک چل سکتی الطاف بھائی کابو میں آ چکے تھے زمان ان کی بند کر دی گئی میڈیا پر ان کی تصویر چلانا یا ان کا نام لینا عدالتی فیصلے کے ذریعے یہ کہلوا دیا گیا کہ یہ غلط ہے ایسا کوئی نہیں کرے گا اور ایسا نہیں ہوا پھر عدالتی فیصلہ ہے تو ان عدالت کوئی چینل نہیں کر سکتا نہ وہ کرتے ہیں برداشت نہیں ہوتا اب الطاف بھائی جو ہیں وہ بے بس ہو گئے فس گئے اسی دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ الطاف حسین کے جو قریبی ساتھی تھے جو برسہ برس ان کے ساتھ رہے ان کی ہر محفل میں ہر قتل کی سازش میں ان کے ساتھ رہنے والے یا جب بھی کوئی لندن سے آرڈر آتا تھا کراچی میں تو اس کو ایمپلیمنٹ کروانے والے وہ لوگ بھی ان میں سے کچھ الطاف حسین سے توڑے گئے پر انہیں توڑنا آسان نہیں تھا الطاف حسین کی اپنے ورکرز کے ساتھ بانڈنگ بہت مضبوط رہا کرتی تھی اس کو توڑنے کے لیے بڑا مشکل کام تھا لیکن جو سب سے اہم چیز استعمال ہوئی تھی وہ مصطفیٰ کمال تھے وہ سب کو چھوڑ چھار ناراض ہو کر الطاف بھائی سے تنگ آ کر ان کی اس پولیٹیکس سے یا کسی بھی وجہ سے انہیں عوضہ نہ ملنے کے وجہ سے وہ دبائی جا بیٹھے تھے اور ایک کمپنی میں ملازمت کر رہے تھے کیونکہ ان کا ایڈمنسٹریٹیو سکلز ہیں ایم بی اے کر رکھا ہے تو وہ مینجمنٹ اچھی کر لیتے ہیں کنسٹرکشن کمپنی میں جا کر ملازمت کرنے لگ گئے کراچی کے میرے رہ چکے ہیں جو بھی اچھی مل گئے اس سے پہلے سینیٹر رہے چلے گئے دبائی مصطفیٰ کمال وہاں پر کام کر رہے تھے رائیل شریف نے یہ سوچا کہ مصطفیٰ کمال کو واپس بلایا جائے اب یہ فوج کی سیاست میں مداخلت ہے اور میں اس کا قائل نہیں ہوں میں اس کی تعریف نہیں کرتا لیکن جب ایک بڑا مشن آپ نے اچھیو کرنا ہوتا ہے تو پھر ایسے چھوٹے کام کرنے پڑتے ہیں ملکوں کی بقا کے لیے کیونکہ گند بہت ہو گیا تھا نا آپ دیکھیں اس سے فائدہ کتنا ہوا بہرحال دو ہزار سولہ میں مارچ کا مہینہ تین مارچ کو اچانک سے پاکستانی میڈیا جو ہے شور ڈالتا ہے کہ مصطفیٰ کمال وطن واپس آ چکے ہیں مصطفیٰ کمال ایک لمبی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور روتے ہیں اور اس میں بتاتے ہیں کہ یہ تو قاتل ہے اس نے لوگوں کو مروایا ہے یہ بوری بند لاشیں کراچی میں کیسے گرتی نہیں ہیں الطاف بھائی گراتے نہیں اس سے پہلے سوال تھا عوام کی نظر میں معلوم سب کو تھا اوپن سیکرٹ جسے کہتے ہیں سب کو معلوم ہوتا پر کوئی بولتا نہیں ہے میڈیا پر کوئی نہیں بول سکتا تھا یہ بات مصطفیٰ کمال کو بلایا گیا فوج کی آشیرواد سے میڈیا پر بٹھا دیا گیا بولو بھائی کھولو الطاف کے پول کیونکہ ہم نے الطاف کو مائنس کرنا ہے مائنس الطاف فورمولا اپنے اکثر سنا ہوگا تو مصطفیٰ کمال نے کھولی بات اب ڈسکس ہونے لگا ہر طرف اس کے بعد ادھر سے بھی جواب آنے لگے ان کی میڈیا پر پابندی لگی ہوئی تھی تو الطاف بھائی کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگا فنڈنگ آنے ہی رہی ورکرز آپ کے رینجرز نے اٹھا لیے ہر دفتر توڑ دیا ان میں سے اسلحہ نکلا آپ پر پرچے درج ہو گئے ہیں اور مصطفیٰ کمال نے آکے بتایا کہ یہ تو روہ سے فنڈنگ لیتا ہے بھارتی خوفی ایجنسی سے بندے مرواتا ہے کراچی میں مہاجر کارڈ استعمال کرتا ہے اور ان لوگوں کو آج تک کچھ دیا نہیں گیا تو اس طرح سے الطاف بھائی جو ہیں وہ پھس چکے تھے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا اب جب الطاف حسین ہر طرف سے گھر چکے تھے مسائل میں تو انہوں نے آخر میں اپنے پاں پر خود کلہاری ماری اور یہاں پر رحائیل شریف کا کوئی کردار نہیں تھا مگر رحائیل شریف نے الطاف کو اتنا تنگ کر دیا تھا اتنا اس کو جھنجور ڈالا تھا اتنا مشکل میں پھسا دیا تھا کہ وہ چیخا اور چیختے ہوئے وہ کہہ بیٹھا پاکستان مردباد بائیس اگلس دو ہزار سولہ تھا شام کا وقت میں کراچی کے دفتر میں بیٹھ کے خبریں پڑھ رہا تھا کہ میرے کان میں پروڈیسر نے مجھے بتایا کہ اس طرح سے الطاف بھائی نے ایک اجتماع میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان مردباد کا نعرہ لگایا ہے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کچھ ٹی وی چینلز ہیں جو میرے خلاف پروگرام کرتے ہیں ان کا ٹی وی پر آنا بند تھا چونکہ میرے خلاف پروگرام کرتے ہیں ان ان دفاتر پر حملہ کر دو جس میں سامہ ٹیلیویزن جیو نیوز اے آر وائے شامل تھے میرا دفتر سامہ ٹی وی کے بلکل اوپر لیچے والے فلور پر واقع تھا ہمارا دفتر تیرمے فلور پر تھا سامہ کا چودمے فلور پر تھا سیم بلڈنگ شہر قائد کراچی آیا چندریگر روڈ ٹیکنو سٹی بلڈنگ جب میں نے یہ بات سنی تو پریشان ہو گئے بھائی اتنے میں میں سٹوڈیو چھوڑ کر باہر آیا تو ہمارا پورا دفتر دروازے بند کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ الطاف بھائی کے کارندے ڈنڈے لے کر ہمارے دفتر کی طرف بڑھ رہے ہیں میں دفتر کی کھڑگی سے ریچے دیکھ رہا ہوں تو رینجرز آ کر کھڑی ہو گئی ہے اور ادھر سے وہ ڈنڈے لے کر ورکرز بھی آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے سامہ پر حملہ کرنا تھا ہمارا دفتر اس کے ساتھ تھا ہمیں بھی رگڑا کھا جانا تھا اور میں نے اپنا فان دیکھا تو میرے گھر سے چھپن مسٹ کال مجھ تک آ چکی تھی میں جو کہ نہیں اٹھا سکتا اور میری ماں بہت پریشان تھی کیونکہ ٹیلویجن پر نظر آ رہا تھا کہ وہ سڑکوں پر ٹائر جلا رہے ہیں ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں کراچی میں ظاہر ہے ماں پریشان ہوتی ہیں اب یہ پورا میڈیا پر ہے ٹائر جل رہے ہیں باقی سب کچھ ہو گیا اور خطرناک ماحول ہے رینجرز نے اس دن ان کے اس جو ایک شرپسندی کی کوشش تھی ایک بار پھر کارکن بپر کے بھاگے تھے اس دن گچی سے پکڑ لیا جسے کہتے ہیں گردن سے دبوچ لیا ان کو نہیں اٹھنے دیا اور تو اور میڈیا پر یہ بیان چلوایا کہ پاکستان مردہ بات کہہ دیا اتنا بڑا ظلم اور یہ وہ دن تھا جب الطاف بھائی کا خاتمہ ہو چکا تھا مختصرا یہ کہ اس دن الطاف حسین نے اپنے پاؤں پر گلھاری ماری وہ دن اور آج کا دن الطاف بھائی پاکستان کی سیاست سے بلکل مائنس ہو چکے ہیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پھر فاروق ستار نے کہہ دیا کہ ایمکیم لندن الگ ہو گئی ایمکیم پاکستان بن گئی وہ الگ بات ہے اب الطاف حسین کی زندگی میں کیا مشکلات تھی وہ لندن میں پڑے ہیں کوئی کارکون کوئی لیڈر فوج نے سارے بلا لی ادھر سارے پی ایس پی میں آگئے جو ایمکیم میں رہنا چاہتے تھے وہ ایمکیم میں رہ گئے مگر ایمکیم پاکستان بن گئے یوں ایمکیم لندن چھوٹی سی الگ دو کمروں میں سکڑ کے رہ گئی الطاف بھئی اپنی موت آپ مر گئے لیکن مجھے خوف کیا ہے الطاف حسین ایک ایسا زہر ہے جب تک یہ مرے گا نہیں تب تک آپ یہ نہیں یقین رکھ سکتے کہ یہ اٹھے گا نہیں ابھی حال ہی میں عمران فاروق قتل کیس کا فیصلہ آیا پوری ایمکیم کی زبان بند ہے اس فیصلے میں کہا گیا ہے میں قتل کروایا تھا عدالتی فیصلہ یہ کہہ رہا ہے مگر پوری ایمکیم جو الطاف حسین سے قطع تعلقی کر چکی ہے وہ خاموش ہے وہ بولتی نہیں ہے اس پر اس کا مطلب یہ ہے کہ الطاف بھائی کا اثر و رسوخ آج بھی ایمکیم پر ہے اور یہ الطاف حسین ہی ہیں جو ایمکیم کو چلا سکتے ہیں یا چلا رہے ہیں اور ان کی طاقت آج بھی وہاں پر ہے گو کہ پاک فوج نے یا راہل شریف کے ماسٹر پلان نے اس منصوبے کے ذریعے الطاف کو سائیڈ لائن تو کر دیا ہے مائنس تو کر دیا ہے پاکستان کی سیاست سے بلکل مائنس ہو چکا ابھی وہ لمبے تجزیے بھی پر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کے سامنے بیٹھ کر جو میں نے باتیں ساری ویڈیو میں کر دی ہیں یہ کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے تک مگر اب اجازت ہے میں بھی نہیں کر سکتا تھا مجھے بھی اپنی جان پیاری تھی مگر اب آپ کر سکتے ہیں چونکہ الطاف حسین کی کمر توڑ دی گئی ہے تو اس کا کریڈٹ پاک فوج کو جاتا ہے مگر یہ بات یاد رکھئے الطاف حسین کو بنانے اور اس کو بڑھوتری دینے والے بھی پاک فوج دی جس طرح سے مشرف کے دور پہ اس سے پہلے زیاؤلک کے دور میں ہوتا رہا ہے اگر آپ مجھے کومنٹ کے ذریعے آپ کی رائے ملتی ہے کہ آپ اس پر بھی چاہتے ہیں انفرمیشن تو میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں لیکن الطاف حسین جو ہے وہ زندہ ہے جب تک وہ مر نہیں جاتا چونکہ یہ لوگ سارے آج بھی خاموش ہیں امران فاروق قتل کے بعد تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ الطاف بھائی اکیلے ہو کر بھی کتنے خطرناک ہیں اور وہ جب تک مر نہیں جاتا تب تک وہ خوف ختم نہیں ہو سکتا دوستو یہ ہے الطاف حسین کی کہانی جس طرح سے رحیل شریف نے ان کو سائیڈ لائن کیا ان کو کٹا پاکستانی سیاست سے تو دوستو اس بات کو سمجھئے کہ فوج جو ہے وہ بعضوں کا جب سیاست میں مداخلت کرتی ہے وہ غلط ہے غیر آئینی ہے غیر مناسب ہے مگر کبھی کبھی وہ اچھے کے لیے بھی کرتی ہے دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ